اب کئی دنوں سے خبریں سن رہے ہوں گے کہ پیٹیم بند ہونے والا ہے اگر آپ پیٹیم یوز کر رہے ہیں تو اب پیٹیم یوپیوگ نہیں کر پائیں گے میں آپ کی ساری کنفیزن دور کرنے والا ہوں کیا سچ میں پیٹیم اپلیکیشن بند ہو چکا ہے کیا پیٹیم میں جو آپ کا پیسہ تھا وہ ڈوب جائے گا کیا آپ کے پیٹیم والٹ میں جو پیسہ تھا وہ بھی ڈوب جائے گا کیا سچ میں پیٹیم اپلیکیشن کو آپ یوپیوگ نہیں کر پائیں گے جو پہلے دکانوں میں کیو آر کوڈ لگے رہتا تھا کیا اب وہ ہٹ جائے گا تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ساری کینفیزن کو دور کرنے والا ہوں کہ آخر کار پیٹیم بند ہو جائے گا تو اس کی ریالیٹی کیا ہے کہ حقیقت میں یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس چیز کو آپ کو میں ساری کینفیزن کو دور کرنے والا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا اگر آپ پیٹیم اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں یا پیٹیم اپلیکیشنز یوز کرنے کے سوچ رہے تھے کہ میں پیٹیم اپلیکیشنز یوز کروں گا تو کیا ہم اس کو یوز کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اس ویڈیو میں بنے رہنا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی آپ کمنٹ کر کے بتانا میں اس کے لئے اور ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گا لیکن آج جو میں سمجھاؤں گا تو ایک انپڑ سے انپڑ جاہل بھی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا کیونکہ میں بڑی آسانی اور سلر بھانسہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کیا پیٹیم اپلیکیشنز بند ہو گیا ہے کیا اس کے پیسے کو ہم اڈرول نہیں کر سکتے ہیں جو پیسہ تھا کہ وہ ڈوب چکا ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کرتے ہیں کیا ہماری چینل سعود کی ڈیک میں نہیں ہو تو نیچے ایک لال بٹن اس کو دبا کر کے ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور گھنٹے کو دبا کر کے آل پیسے ریک کر دے تاکہ اسی ریلیٹیڈ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو گائز میں آپ کو بتا دوں کی پیٹیم ایک یو پی اپلیکیشنز ہے جیسا کہ فون پے گوگل پے ایک یو پی اپلیکیشنز ہے بٹ فون پے اور گوگل پے کا کوئی بھی پیمنٹس بیانگ نہیں ہے جیسا کہ پیٹیم پیمنٹس بیانگ کا ایک پرسنل بیانگ ہے تو انڈیا کے گورنمنٹ اور آر بی آئی نے کسی بھی یو پی پے بینڈ نہیں کیا ہے بلکہ پیٹیم کے پیمنٹس بیانگ پر بینڈ کرنے والا ہے چیتاوانی دے دیا ہے کسی ارثیق وزتہ کے وجہ سے جیسا کہ ایٹل پیمنٹس بیانگ کو بینڈ کیا ہے بند کر دیا ہے جی طریقے سے پیٹیم پیمنٹس بیانگ ایک آنڈ کو بھی بینڈ کرنے والا ہے 39 فرواری تک اب اس نے چیتاوانی دیا ہے آپ کو ultimate دیا ہے کہ 31 جنواری 2024 سے لے کر کے 39 فرواری 2024 تک کہ اگر پیٹیم پیمنٹس بیانگ کی سیبنگ ایک آنڈ میں کچھ بھی پیسہ ہے تو 31 جنواری سے لے کر کے 39 فرواری تک آپ کسی بھی بیانگ میں اس کو ٹرانسپر کر لے اڈرول کر لے نکال لے یا پھر آپ کے پیٹیم والیٹ میں کچھ پیسہ ہے تو آپ 31 جنواری سے لے کر کے 29 فرواری تک آپ کو ultimate دیا دیا ہے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس کو اڈرول کر لے یا تو کہیں پہ use کر لے یا کچھ شاپنگ کر لے اس کے بعد اگر آپ 29 فرواری سے پہلے آپ اپنے پیسہ کو اڈرول نہیں کرتے ہیں پیٹیم پیمنٹس بیانگ کی والیٹ سے اور ایک آنڈ سے اس کے بعد اگر پیٹیم پیمنٹس بیانگ بند تو ہوئی جائے گا اس کے بعد اگر آپ ربیائی پر کچھ ایکسنٹ لیتے ہیں ربیائی اس کا ذمہ دار نہیں لے گا کیونکہ آپ کو ٹائم دیا ہے کہ 31 جنواری سے لے کر 29 جنواری تک اگر آپ کے پیٹیم پیمنٹس بیانگ میں کچھ بھی پیسہ ہے تو اس کو اڈرول کر لے یا پھر پیٹیم کے وائلٹ میں پیسہ ہے یوز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹیم 29 فرواری کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں لیکن ربیائی نے پیٹیم پیمنٹس بیانگ پر بیانگ لگایا ہے نہ کہ پیٹیم اپلیکیشنز پر بیانگ کیا ہے جیسے آپ اس سے پہلے فون پہ گوگل پہ کو یوز کرتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی پیسہ بھیجتا تھا یا لیندن کرتے تھے تو ڈیریکٹ آپ کے ایکاؤنٹ سے وہ پیسہ آتا تھا یا آپ کے ڈیریکٹ ایکاؤنٹ سے وہ پیسہ کٹ کر کے دوسرے کے ایکاؤنٹ میں چلا جاتا تھا اسی طریقے سے پیٹیم پیمنٹس بیانگ پر بیانگ کیا ہے نہ کہ پیٹیم اپلیکیشنز پر بیانگ کیا ہے تو جس طریقے سے آپ فون پے گوگل پے میں کسی آدھر بیانگ چاہے وہ بیانگ برودہ ہو چاہے وہ اسٹیٹ بیانگ ہو اس میں لنک کر کے کیا کرتے تھے اس کو یوز کرتے تھے جیسے آپ فون پے پیسہ کسی کو بھیجتے تھے تو آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسہ کٹ کر کے دوسرے تک پہنچ جاتا تھا یا کوئی آپ کے فون پے گوگل پے میں پیسہ بھیجتا تھا تو ڈیریکٹ آپ کے ایکاؤنٹ میں ایڈ ہو جاتا تھا اسی طریقے سے آپ 29 فرواری کے بعد پیٹیم اپلیکیشنز کو ایک یو پی کی ثرو سے یوز کر پائیں گے یعنی پیٹیم میں آپ کسی بیانک کو ایڈ کیجئے اس کے بعد آپ کسی کے بیل پیمنٹ کیجئے یا پیسہ ٹرانجکسنز کی لیکن ابھی جو آپ پیٹیم میں پیٹیم پیمنٹ بیانک کو یوز کرتے تھے وہ ایک سیبنگ ایکاؤنٹ ہوا کرتا تھا اس کے وائلٹ میں پیسہ رکھ پاتے تھے وہ نہیں کر پائیں گے ای ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے پیٹیم اپلیکیسنز بند ہوا ہے اگر آپ پیٹیم میں جو بھی پیسہ ہے اس کو 29 فروری تک نکال لے اس کو یوز کر لے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لیک ضرور کرنا اور اپنے دوستو تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ جو بھی پیٹیم اپلیکیسنز یا پیٹیم پیمنٹ بینک یوز کر رہے ہیں اور ان کے ایکاؤن میں پیسہ ہے تاکہ وہ اپنے پیسے کو 29 فروری سے پہلے اڈرول کر لے یا پیٹیم والٹ میں پیسہ ہے تو اس ویڈیو پہ لائک ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا یا کوئی بھی کنفیزن ہو کمنٹ کر بتانا میں ہر ایک کمنٹ کو پڑھتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آیا کوئی بھی کنفیزن رہ گیا اس کنفیزن کو آپ لکھ دیجئے اس کے اوپر ایک پرسنل ویڈیو آپ کو بنا کر بھیج دیا جائے گا اگر آپ کے اپنے دوستوں تک اپنے فیملی میمبر تک شیئر کریں کیونکہ جو اپنے اپنے پیمی میمبر یوز کرتے ہیں اور اس کے اکاون میں پیسہ ہے یا اس کے وائلٹ میں پیسہ ہے تاکہ 29 فروارے تک وہ پیسہ اڈرول کر لے کیونکہ 29 فروارے کے بعد پیٹیم پیمنٹ بیانگ کو بند کر دیا جائے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور کوئی بھی کنفیزن ہو کمنٹ کر جب بتانا اس تک ہمارے چینل میں بھیج دیا جائے گا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سارے کی انفیزن کو دور کر سکتے ہیں آج میں آپ سرال بھانسا میں بھی بتا دیا ہوں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے دھنیواد